ہائے دوستو دو ہم لوگ ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آگئے ہیں آپ لوگ یہ خدمت میں تو میں بہت زبردست ویڈیو لکھا رکل آیا ہوں جلدی سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کے پر بات کرتے ہیں جب تک کہ آپ میرے شانوں کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کر لیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سپسکرائب کر لیں موسیقی 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 مگر میں کبھی کسی سے ملنے سے پہلے رائے قائم نہیں کرتا کیونکہ کبوتر اچانک گد بن سکتا ہے اور خرگوش شیر بن کے دھاڑ بھی سکتا ہے ہے نا یہ میرا سٹائل ہے چلا بیٹھ کے بات کرتے ہیں سوریا میں جیسا ہوں ویسا ہی دیکھتا ہوں اندر باہر ایک جیسا تو میرے بلانے پر نہیں آیا پر مجھے گصہ نہیں آیا دیکھو میں خود چلایا مجھے تجھ سے ملنا جو تھا بولتا جا تو مجھے ٹکر کا آدمی لگا میں چاہتا تو تجھے چھٹکی میں ختم کر دیتا بڑا ای ڈونٹ لائکٹ سوریا تیری کنڈلی میرے پاس ہے بولوں کیا تیرے باپ ایک پولیس والا تھا بہت ہی سیدھا سادھا شریف انسان اپنے فرض کی اور زمدار میرے جیسے ایک کو اس نے ایرسٹ کیا پر وہ بیل پر چھوٹ گیا اس نے تیرے ماں باپ کا قتل کر دیا اور تجھے انات بنا دیا انات بن کے تو سڑکوں پر گھوم رہا تھا تب ایک اور انات نے تجھے بھائی گہ کر بنایا اور تب سے آج تک وہ تیرے ہر کام میں تیرے ساتھ ہے تیرا مو بولا بھائی جادو وہ تجھے جان سے بھی پیارا ہے سماج میں ہر وقت ہر دن تیرے ساتھ انیائے ہوا ظلم ہوا پر تو ٹکا رہا ہمت نہیں ہاری تو نے گروپ بنایا کمزوروں کو لے کر فائنلی تو نے اپنے ماں باپ کے قاتل یادو کو ڈھونڈ نکالا اور پبلک کے سامنے اسے مار ڈالا اس وقت لوگ یادو کے نام سے ڈرتے تھے لوگوں نے تجھے مسیحہ مان لیا جنتا کا پاور تیرے ساتھ ہونے سے پولیس بھی تجھ سے ڈرنے لگ گئی اور تُو یہاں کا ڈان بن گیا اور اسی بیچ تُو ایک لڑکی سے محبت کرنے لگا گوڑ گوڑ آئی لائک ایٹ یہ ہے تیرا بائی ڈٹا فیروز تُو کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستانی کوئی خوش خبر نہیں رکھتے تیرا اصلی نام فاروخ ہے تُو ایک زمانے میں کراچی کے لنڈا بازار میں چندی چوری کیا کرتا تھا روپے کے لالش میں اپنی بہن کو دھندے پہ اتار دیا اور جب وہ آپ اسے باہر ہو گئی تو اس کا خون کر کے جھیل چلا گیا باہر آنے کے بعد نام بدل کر فیروز بن جنت گینگ کو جوائن کیا لاشوں کو سیڑھیاں بنا کر اوپر چڑھتا گیا تجھے طاقت حاصل کرنے کی اتنی لالش ہو گئی کہ ایک دن جنت کو مار کر تُو ڈان بن گیا آج تک جس کسی نے بھی تیرا ساتھ دیا ہے تُو نے اسی کے ساتھ غدداری کی لیکن تُو مرنے سے بہت ڈرتا ہے اس لئے تُو نے سو لوگ اور چالیس باڈی گارڈز پال رکھے ہیں ابھی جو تیرا خاص آدمی ہے اس کا نام ہے درانی اس کے پہلے تیرا ایک اور وفادار ساتھی ہوا کرتا تھا سراج فیروز تُو اپنے فون نمبرز بہت بدلتا رہتا ہے تیرا ریسنٹ ایرٹل نمبر 9890211111 ہے فیروز کراچی سے تُو گلف گیا انگلین گیا نیو یوک گیا بینکک ٹوکیو گیا ریسنٹلی تُو نے کینیڈا میں اپنی دھاک جمالی وہاں کے ڈان کو ختم کر کے اب تیری نظر میرے بھارت دیش پر ہے فیروز تیری دو گلفرنڈز ہونے کے باوجود بھی تُو نے اور تین کو مینٹین کر رکھا ہے ان کے نام ہے سونیا رینا پریتی اتنا ہی نہیں کینیڈا کے ڈان کو مار کر اس کی بیوی کو بھی اپنی رکھائل بنا لیا شاباش پکا دوگلا ہے تو تُو نے میرا ڈھول بجا دیا کسی بھی ملک کی پولیس کی پاس میرے بارے میں اتنی انفرمیشن نہیں ہوگی اے درانی میں تو اس کی پول کھول رہا تھا اس نے میری کتاب کھول دی میری چندی چوری سے لے کر میری گلفرنڈز تک آئی لائک ایٹ گرڈ گرڈ شاب ڈھو گیا کیا ہندوستانی اتنے بیوکوف نہیں جتنا تُو سمجھتا ہے ٹرینڈ بدل گیا ہے کریکٹ سوریا you're right ٹرینڈ بدل گیا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سوریا بات نہیں کرتا آگ اگلتا ہے دنیا کے کئی ملکوں کو میں نے اپنے پاور سے مٹھی میں کر لیا ہے لیکن انڈیا میں حکومت چلانے کے لیے مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے اس کے لیے تم کریکٹ ہو سنبھال لے میرے پھینکے ہوئے نوالوں کو یا یا یہ سونے کے ٹکڑوں سے کم نہیں ہے سوریا تو میرا گلام بن جا ایش بھی کرے گا کیش بھی کمائے گا اس دیش کے لوگ تُس سے اور بھی ڈریں گے تجھے اپنا خدا مانیں گے دونوں ملکے انڈیا کو پیچ ڈالتے ہیں اس بارے میں کیا خیال ہے تیرا کچھ بول پتہ نہیں پاکستان کی پاکستار زمین پر تیرے جیسا ناپاک کیسے پیدا ہو گیا شکر کر کے تو مہمان ہے اس لیے بچ گیا نہیں تو لاد گھونسوں کی مشین میں ڈال کر پیس پیس کر تیرا کیمہ بنا دے گا چلا جا میرے ہندوستان سے دفع ہو تیری زبان بہت چلتی ہے سوریا ہاتھ زیادہ چلتا ہے میری پاور کو مت بھول تو مجھے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں مجھ سے ہاتھ ملا لے قددار سے دوستی نہیں کرتا مارا جائے گا اپنی سوچ اتنا گرور ٹھیک نہیں سر پر کفن باندھنے والے موت سے نہیں ڈرتے اب نکل یہاں سے اوکے اوکے کھول بوئیس موو چلتا ہوں سوریا گٹ لاسٹ مزا آگیا پورے کا پورا سین دیکھ کے اچھا یہ تقریبا ساتھ منٹ کی ویڈیو تھی اور پتہ ہی نہیں چلا سب سے پہلے تو اس ویڈیو کا لینک میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا نیچے جا کے آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں بگ شاؤٹ آؤٹ فور گولڈ مائنڈ گریٹ انڈین کومیڈی اور ان کی ویڈیوز بڑی اچھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ بات کری جائے گا ڈان نمبر ون مووی کی تو بہت ہی شاندار مووی تھی بہت مزا آیا تھا اس کو دیکھتا اور میں نے بہت دنوں بعد آج یہ ایک سین دیکھا تقریباً کوئی چار پانس سال بعد دیکھا ہوگا اور بڑا مزا ہے اور اس کے اندر ناگ ارجونا جو ایکٹر ہے نا یہ پرسنل ہی مجھے بہت پسند ہے ان کی ویڈیوز ان کی موویز میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور یہ بولی وڈ میں بھی کابساری موویز کے اندر آئیں اس کے اندر بھی مجھے بڑا پسند آئے تھا اور ان کی جو تامل موویز ہوتی ہیں یا تلیگو موویز ہوتی ہیں وہ بھی بڑی شاندار ہوتی ہیں تو میں وہ بھی بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور اس پوری موویز کے اندر دیکھیں نا کیسے بھماکے دار پنچس مارے ہیں انہوں نے یہ میرا بھارت ہے اور یہ جبکہ ڈون ہے وہ بھارت کے بھی ڈون ہے پر بھارت کے لیے غلط نہیں سوچتے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے اپنے ملک کے لیے کسی کو غلط یہ بات اچھی ہے تو اسی طریقے سے مجھے تو اوورال یہ موویز کا جو سین تھا بہت ہی تھرلنگ لگا بہت ہی مزا آیا ویلن جو تھا وہ بھی اچھا تھا پر اس سے اچھا ویلن ہو سکتا تھا اس موویز کے اندر تھوڑا سانا یہ بناوٹری ٹائپ کا ویلن لگ رہا تھا خیر مجھے ایسا لگ رہا تھا آپ لوگوں کیسا لگ رہا تھا اس سے اچھا ویلن ہو سکتا ہے کوئی تو مجھے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانے ہیں اور یہ موویز کا سین آپ لوگوں کیسا لگا مجھے اسی طرح بتائیے کمنٹ کر کے ملتے ہیں کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے